وہ عنوان ہے ہمارے یاد رکھئے جوا یا گیمبلنگ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میری امت پر شراب اور جوے کو حرام خرار دیا ہے جن لوگوں نے جوے کو اس کے پریمیٹیف جس کو کہیں گے پرانے فارم میں حرام مانا تھا جدید فارم میں اس کو جائز سمجھ رہے ہیں تو کتنے خون ہیں جو صرف جوے کے وجہ سے ہوا ہے یاد رکھے کتنے سوسائٹس ہیں جو صرف جوے کے وجہ سے ہوا ہے جوہ کا جو شخص عادی ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیں وہ نشہ قادی بھی ہو جاتا چونکہ جوے میں ہارنے کے بعد جو ڈپریشن لیول اس کا بڑھ جاتا ہے اس کو ختم کرنے وہ نشہ بھی کرتا ہے جنرلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو گیمبلنگ ڈس آرڈر کہا یا گیمبلنگ جو ایپس کے ثورتی ہے اس کو گیمنگ ڈس آرڈر کہا ایک دو یا تین فیصد لوگ یہ جو جوہ جیتے ہیں باقی تمام لوگوں کا کیس یہ وہ صرف ہارتے ہیں اس کے اندر میں یوکی کے ایک شخص کا دیکھ رہا تھا جو کہ ایک وار ویٹرن تھا وہ ایک ملٹری کا آدمی تھا اور اس کو جوہی قلت لگے اس نے جوہی میں بی 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 ہار دی دو بچوں کو ہار دیا اور سیون فیپٹی جس کو کہیں کہ تھاؤزن جو ہے پاؤنڈز ایک ہی جھٹکے مار دیا سب کچھ جتا کمایا تھا جندگی میں سب لگا دیا یوکی جو نیکسس ہوتا ہے جو الگوریتم ہوتا ہے جو لوگ اس کو چلانے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد آپ کو جیتنے دینا نہیں ہوتا ہے اید رکھی وہ کبھی کبھر آپس میں چار پانچ جو ملکی کھلتے ہیں اس میں کا جیت جاتا ہے لیکن جب بھی یہ کسینوس کے اندر مشینوں کے ذریعے نمبروں کے ذریعے کھلا جاتا ہے اس میں فگرز جیت کے نہیں ملیں گا آپ کو لوگ صرف ہارتے ہیں بس ایک چیز اچھی ہوتی کہ ان کو اس وقت مزا آتا ہے جب وہ بیٹ کرتے ہیں جب دعو لگاتے ہیں اسی طرح بچوں اور گھر والوں کا کوئی جواری خیال نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کا دماغ صرف ایک چیز میں رہتا ہے مارڈن ڈیز میں دیکھنا ہے تو وہ گیمرز کو دیکھ لیجئے وہ سماج کے کچھ کام نہیں آتے بس وہ چیر کو تھوڑا سا بیٹھنے بیٹھنے سے نشان بن جاتے ان کے اس پر جو چیر پر بیٹھ کے کھلتے ہوں دس دس گھنٹے گیارہ گیارہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے یہاں تک دیکھا گیا کہ والدان کو بچوں کو پکڑ کے سلانا پڑھا رہے سو جا دو دین سے سویا رہے ہیں